بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جا اندل ما آلا ینجیسو شایون یہ باب اس بارے میں ہے کہ پانی کو کوئی چیز نپاک نہیں کرتی امام ترمزی اپنی سنت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گیا کیا ہم بیرے بداعہ سے اوضو کریں یہ بداعہ ایک کمہ کا نام ہے یہ کمہ ہے اس کے اندر حیز والے کپڑے ڈالے جاتے ہیں کتوں کا گوش ڈال دیا جاتا ہے ونت نور اس میں بدبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے پانی پاک ہے اور کوئی چیز سے ناپاک نہیں کرتی ایک اور باب اسی بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہ سے مروی وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا اور آپ سے پوچھا گیا اس پانی کے بارے میں جو جنگلوں میں یا میدھانوں میں ہوتا ہے وما ینوبوہ من السبائی و الدوابی اور جس پانی پہ چھپائے اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے آتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جب پانی دو کلے ہوں لَمْ يَحْمَلِ الْخَبَثَةَ تو یہ نجاست کا نجاست کا متحمل نہیں ہوتا کلہ الْقُلَّةُ هِيَ الْجِرَارُ وَالْقُلَّةُ الَّتِي يُستَقَافِهَا دو روایتیں آئیں پانی کتنی مقدار میں کلیل شمار ہوگا اور کتنی مقدار میں کثیر شمار ہوگا اور پانی میں اگر نجاست گر جائے تو کون سا پانی پاک رہے گا اور کون سا پانی ناپاک ہو جائے گا چند مذاہب اصحابِ زواہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے یہ پہلا مذہب ہے اصحابِ زواہر امہ عائشہ اور حضرت حسن بصری کا موقف یہ ہے کہ پانی کلیل ہو یا کثیر اس میں نجاست گر جائے تو جب تک پانی کی طبیعت ختم نہ ہو پانی نجس نہیں ہوگا اگرچہ اس کے اصحابِ سلاسہ متغیر ہو گئے پانی کی طبیعت دو چیزیں ہیں رقت اور سیلان اس کا نرم ہونا پتلا ہونا اور اس کا بہاؤ جب تک اس کا بہاؤ اور رقت اور سیلان اس کا ٹھیک ہے اگرچہ اس کے اصحابِ سلاسہ اصحابِ سلاسہ کون سے ہیں بو رنگ اور زائقہ اصحابِ سلاسہ متغیر ہو گئے ہوں لیکن پانی کی طبیعت درست ہے تو پانی نجس شمار نہیں ہوگا پانی کلیل ہو یا کثیر ہو امام مالی کا موقف یہ ہے کہ جب تک پانی کا ایک وصف متغیر نہ ہو وہ پانی وقوعِ نجاست سے نجس نہیں ہوتا کلیل ہو یا کثیر ہو امام مالی کا موقف امام احمد اور امام شافی کا موقف یہ ہے اگر پانی کلیل ہو تو وقوعِ نجاست سے نجس ہو جائے گا نجاست گرنے سے نپاک ہو جائے گا اگرچہ اس کے اصحاب ویسے کوئی بھی وصف نہ پھدلے اور اگر پانی کثیر ہو تو صرف نجاست گرنے سے نپاک نہیں ہوگا جب تک اس کا وصف متغیر نہ ہو اور ان کے نزدیک مائے کثیر جو ہے وہ کلہ تین ہے دو کلے ہوں تو پانی کثیر ہے احناف کا جو موقف ہے وہ شوافے سے ہی ملتا جلتا ہے لیکن بس فرق یہ ہے کہ احناف کے نزدیک کلیل و کثیر کی کوئی مقدار متعین نہیں پانی کے کلیل و کثیر ہونے کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے پانی کی کلت و کثرت کو مبتلا بھی ہی کی رائے پر چھوڑا جائے گا مبتلا بھی ہی جو آزمائش میں ہے جس شخص کو مسئلہ درپیش ہے جو کومے پر آیا ہے اس پر چھوڑا جائے گا یہاں بھی دیکھ کے بتاؤ پانی کلیل ہے یا کثیر ہے پانی کی کلت و کثرت کو مبتلا بھی ہی کی رائے پر چھوڑا جائے گا ہاں امام یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے حد بندی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کثیر پانی یہ ہے کہ اگر ایک طرف اس کی نجاست گرے تو اس کے دوسری طرف اس کا اثر اثر نہ آئے یہ کثیر پانی ہے اگر ایک جگہ نجاست گری اور سارے پانی میں اس کا اثر ظاہر ہو گیا یہ کلیل ہے اور اگر ایک طرف نجاست گری اور سب میں اثر اس کا ظاہر نہیں ہوتا جو طرف آخر ہے وہ نجاست کی اثر سے خالی ہے تو یہ پانی کثیر شمار ہوگا اچھا جو متاخرین فقہ ہیں انہوں نے دا در دا کا کول کیا یہ ہم نے فقی کتابوں میں پڑا بھی ہے دا در دا جو ہے یہ کثیر ہے اور اس سے کم جو ہے وہ کلیل ہے اور دا در دا والے کول کوئی شورت حاصل ہے حالانکہ آئیمہ میں سے کسی کا یہ کول نہیں ہوا یہ تھا ایک مرتبہ ابو سلمان نے اپنے استاذ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کتنا پانی کثیر ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ مسجدی حاضر یہ میری مسجد کے لیتنا اب مسجد کو جب پیمائش کی گئی تو اندر سے سمانیتن فی سمانیتن اور باہر سے آشرن فی اشرن اندر سے آٹھ بھئی آٹھ اور باہر سے دس بھئی دس تھے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ دا در دا جو ہے اتنا اگر پانی ہے تو یہ کثیر شمار ہوگا اور اسی کول کو شورت ہوئی ہے اور اسی پہ فتوہ دیا جاتا ہے کہ اگر دا در دا سے کم ہے تو وہ خلیل ہے اور اگر دا در دا یا اسے زائد ہے تو پانی وہ کثیر شمار ہوتا ہے پانی پانی چل رہا ہو جاری پانی ہو بشیک وہ دار دردہ سے کم بھی ہو تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے رکے پانی کا حکم ہو رہا ہے اور جاری پانی جاری پانی کا حکم ایک بالڈی کے اندر بھی ہم پانی کو جاری کر سکتے ہیں یہ سارے طریقے ہم نے پڑے ہوئے ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل یہی حدیث بیرِ بدا والی اور محلے سدلال کی جملہ ہے نلمات اہورن کہ پانی جو ہے وہ پاک ہے امام مالک کہتے ہیں یہاں پر قلیل و قصیر کی کوئی قید نہیں لگائے گئی اور ماں کو مطلق رکھا ہے امام مالک کی دلیل کے جوابات جواب نمبر ایک بیرِ بدا کے بارے صحابہ اکرام کا جو سوال تھا وہ نجاستوں کے مشاہدہ پر مبنی نہیں تھا بلکہ اوہام پر مبنی تھا وہاں تھا کیونکہ یہ کموہ نشیب میں واقع تھا نچلی جگہ میں واقع تھا اور اس کے چاروں اطراف عبادی تھی اور صحابہ کو خطرہ گزرا کہ چاروں اطراف جو نجاستیں گرتی ہیں تو ہوا سے اڑ کر یا بارش کے ساتھ بہ کر وہ کموے میں گر جاتی ہیں بس اس وہم کی وجہ سے صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس وہم اور اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہا کہ نلمات اور ہورن کے پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے کیونکہ جو شک ہے اس کا وہ حکم نہیں ہوتا جو یقین کا ہوتا جب تک یقین نہ ہوتا اب تک حکم نہیں لگتا اور اگر شک ہے تو اسے وسوسہ کہتے ہیں وسوسوں کو دور کرنے کے لیے یعنی کہ انہوں نے کموے کے اندر نجاست گری دیکھی نہیں ان کو وہم گزرا کہ جو سائیڈ والے نجاستیں ہیں ہو سکتا ہے ہوا کے ساتھ آتی ہوں تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ پانی جو ہے یہ پاک ہے دوسری دلیل کہ یہاں پہ گزشتہ روایت جو تھی اس کے اندر کانا محضوف ہے کانا کانا مزارے پہ داخل ہو تو ماضی استعباری کا فائدہ دیتا ہے کدھر گیا بلا ہاں یلقا فیہ الحیض فیہ الحیض یلقا سے پہلے کانا جو ہے وہ محضوف ہے تو معنی یہ ہوگا کہ دور جاہلیت میں اس میں گندگیاں پھینکی جاتی تھی اب نہیں پھینکی جاتی تو اب بتائیں ہمارے لئے کیا حکم ہے ہم اس کونے کا پانی استعمال کریں یا نہ کریں تو آپ نے فرمایا پانی لا یونجیس و شیون اسے کوئی چیز نفاق نہیں کرتے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ بیرِ بدا کا جو پانی ہے یہ مائے جاری تھا اور اس کی تائید امام تہاوی کی اس روایت سے ہوتی ہے کیا آپ کی روایت کے الفاظ ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کونے سے کئی باغوں کو سہراب کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے مائے جاری تھا تو آپ کا معنی یہ ہے آپ کی روایت کا کہ جاری پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور کوئی چیز اسے نفاق ہو نہیں کرتی امام شافی اور امام احمد کی دلیل کیا اب اس روایت کے اندر دیکھو درہا ازا کان لماو کلہ تاہی نہیں لم يحمل الخباسا احناف کی دلیل بھی یہی ہے امام شافی اور امام احمد کی دلیل بھی یہ اور بڑا بریق سا فرق ہے قدر پانی جب دو کلے ہو جائے کیونکہ احناف اور شوافے کا موقف ایک ہے صرف پانی کی کلت و کسرت میں اختلاف ہے امام شافی نے کہا کہ دو کلے پانی کسیر ہیں احناف کہتے ہیں یہ مفتلا بہی کی رائے پہ ہے اور جو اس میں مفتا بہی کول اب دیکھو امام شافی نے ترجمہ کیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جب پانی دو کلے ہو جائے تو وہ نپاگ نہیں ہوتا وہ نپاگ نہیں ہوتا امام شافی اور امام احمد کا ترجمہ یہ ہے یعنی کہ وہ پاک رہتا ہے دو کلے ہو جائیں تو وہ نجس کو قبول نہیں کرتا احناف کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جب پانی دو کلے ہو جائیں جب پانی دو کلے ہو تو وہ نداست کا تحمل نہیں کر سکتا بلکہ نجس ہو جاتا ہے کیا مطلب تحمل برداشت کرنا بڑا مائے کسیر ہے اس کے اندر نجاست گری تو لیکن اس دوسری طرف ظاہر نہیں ہو رہی نجاست اور وصف بھی اس کا نہیں بدلا پانی کا تو گویا کہ پانی جو ہے وہ نجاست کو اپنے اندر سمو گیا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پی لیا ہے اس نے پانی نے اسے اپنے اندر شامل کر لیا ہے پانی اس پر ہاوی ہو چکا ہے سمجھائی تو اسی طرح جب پانی دو کلے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لم يحمل الخبطہ کہ وہ نجاست کو وہ نجاست یعنی کہ امام شافی ترجمہ کر رہے ہیں لم يحمل خبطہ کہ وہ نپاک نہیں ہوگا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نجاست کا متحمل نہیں کیوں کیونکہ وہ نجس ہو چکا ہے سمجھائی بڑا بریق سا فرق ہے بہت بریق سا انہوں نے ترجمہ کیا کہ وہ نپاک پانی نپاک نہیں ہوگا ہم کہہ رہے ہیں پانی نجاست کو اپنے اندر نہیں لے گئی نہیں کہ پانی نجاست کو اپنے حکم میں نہیں لارہا کیونکہ پانی خود نپاک ہو چکا ہے سمجھائی یہ تھوڑا سا بریق سا فرق ہے یہ بات سمجھ آگئی امام احمد اور امام شافیٰ کی دلیل یہی کہ پانی جب دو کلے ہوں تو وہ نفاق نہیں ہوتا اس کا ہم نے جواب دے دیا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ وہ نریس ہو چکا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے اس کا مدار محمد بن اسحاق پہ ہے اور محمد بن اسحاق کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے تیسرا امام شافی اور امام احمد کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مستریب ہے اس میں استعراب ہے سندن بھی استعراب ہے مطنن بھی مانن بھی مزداکن بھی اور شدید قسم کا استعراب پایا جاتا ہے سند کا استعراب یہ ہے کہ اس کے بعض طرق میں انزہری انسالیم ان ابن عمر ہے اور بعض کے اندر ان محمد بن جعفر ان عبید اللہ ان ابن عمر ہے اور پھر ولید بن کسیر کے طرق میں ان محمد بن جعفر ابن زبیر ہیں اور بعض طرق میں ان محمد ابن ابباد ابن جعفر ہیں اور پھر صحابی سے روایت کرنے والے کے اندر بھی اختلاف ہے تو اس کی سند کے اندر شدید قسم کا استعراب پایا جا رہا ہے مطن کا استعراب یہ ہے کہ بعض روایتوں میں کلہ تین کا ذکر آیا بعض میں کلہ تین کے ساتھ سلاسن کا لفظ بھی ہے اور بعض میں عربائین کے الفاظ بھی ہیں اور بعض میں کلہ کی جگہ لفظ دلو آیا تو یعنی کہ مطن کے اندر بھی شدید استعراب پایا جا رہا ہے اور معنی کا استعراب یہ ہے کہ کلہ تن کا معنی کیا ہے کیونکہ کلہ تن کا ایک معنی پہاڑ کی چوٹی بھی ہے انسان کا قد ہے مٹکے کو بھی کلہ کہتے ہیں اور کسی ایک معنی کا تیعن کرنا مشکل ہے پھر اس معنی کے تیعن معنی کو متین کر لیں پھر اس کے مزداق میں اختلاف ہے مثال کے طور پر ہم کہیں کلہ تن کا معنی ہے مٹکہ اب مٹکہ چھوٹا ہے مٹکہ بڑا ہے مٹکہ کس سائز کا ہے کس علاقے کا ہے تو اس کے اندر معنی بھی شدید قسم کا استعراب پایا جا رہا ہے لہذا امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اس روائز سے استدلال کرنا درست نہیں چمل جائے گئی تو اس کے اندر جو بہترین موقف ہے وہ ہناف کا ہے رائے پر چھوڑا جائے گا اور اس کے اندر امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قول ہے کہ ایک طرف اگر نجاست گری ہے تو اس کا دوسری طرف اثر ظاہر نہ ہو اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شگرد محمد سلمان کو کہا کا مسجد ہی حاضر کہ جیسے میری مسجد ہے اور مسجد کی جب پیمائش کی گئی تو وہ کیا تھا اندر سے آٹھ بھئی آٹھ اور باہر سے دس بھائے دس ٹھیک ہو گئے جی چلنج